السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مسلمان کی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عارت ہو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی چیز مل جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند دو یہی تو ہے ہم لوگ یہی تو کوشش میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں ذکر و اسکار تسبیحات پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز پتہ چل جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند دو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بھی ہمیں بتا دیئے آج میں آپ کو دو ایسے کلمیں بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اور وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ وزنی ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ آسان ہے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ پیارے آقا نے ہم سب کو اتنے خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے اتنے شاندار چیزیں ہمیں پڑھنے کو بتا دی بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رفی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہیں اور وہ دو کلمیں کیا ہیں وہ کلمات یہ ہیں یہ دو کلمیں اللہ کو بہت محبوب ہیں بہت محبوب ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہیں آخرت میں جب یہ تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبان پر بہت ہلکے ہیں بہت ہلکے ہیں تو دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کون نہیں پڑھ سکتا تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اب یہ خوبصورت حدیث میں نے آپ کو بتا دی آپ دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے لیکن کیا چکر ہے ہم لوگ ترہ ترہ کے وظیفوں میں لگے رہتے ہیں تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف کی روایت ہے ان کلمات کو ہم مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اسی طرح کی ایک دوسری حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت ابو تلہ روی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اتنی نیکیاں جب حضور نے بیان فرمائی تو صحابہ اکران پوچھنے لگے یا رسول اللہ اتنی نیکیاں اگر ملتی ہیں پھر تو کوئی مسلمان آخرت میں ہلاک ہوئی نہیں سکتا کیونکہ پھر تو سب کی نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ کم ہوں گے کیونکہ اتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر لکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی دب جائے اتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا مدد فرمایا گا اور ہلاک ہونے سے بچا لے گا تو میرے عزیز بھائیوں سبحان اللہ و بحمدہ یہ کتنا وزنی کلمہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کو سو مرتبہ پڑھنے سے اور بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو سنا دی تو آپ روزانہ اس کو بھی پڑھیں کتنا پڑھنا ہے جتنا آپ کا من کرے کوئی وہ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے پندرہ بار بیس بار چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے گھر کی خواتینیں کھانا بناتے ہوئے چلتے فڑتے پڑھ سکتی ہیں تو یہ عمال ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو عمل کرانا چاہیے اس کے لئے کوئی شیر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان چلتے فڑتے یوں ہی بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے دھیر سارا ثواب حاصل کر لے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے شیر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ